صدر علی وقار آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے استاد کی عزمن صدر علی وقار میں اپنی تقریر کا آگاز شیر سے کرنا چاہوں گی ہماری درست گامے جو استاد ہوتے ہیں ہماری درست گامے جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں صدر علی وقار انسان دنیا میں کبھی بھی تناہ وقت نہیں گزارتا وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جورا رہتا ہے ان میں سے کچھ رشتیں اخلاقی روحانی اور مشرطی طور پر بندے ہوتے ہیں ان میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے استاد کا معاشرے میں رونی بہت کا درجہ حاصل ہے اسلام میں استاد کا رتبہ والی دین کے رتبے کے برابر کرا دیا گیا ہے صدر علی وقار کیونکہ دنیا میں والی دین کے بعد اگر کس پر بچے کی ذمہ داری آج ہوتی ہے تو وہ محلم یعنی استاد ہے صدر علی وقار استاد وہ ہستی ہے جو میں اندیرہ سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے صدر علی وقار استاد وہ ہے جو میں دنیا میں جینا مرنا سینس کہتا ہے استاد ہی وہ ہستی ہے جو لوگ کو دبا کر کندن بناتا ہے پتھر تراش کر کے ہیرہ بناتا ہے منجر زمین کو سیج کر کلیان بناتا ہے صدر علی وقار چنانچہ آج سے استاد واجب الاعترام شخصیت ہے صدر علی وقار مرستے ہیں یہ سامن کی طرح زمینوں پر مرستے ہیں یہ سامن کی طرح زمینوں پر انہی کی خوج سے سب نام ورکی جائد ہوتے ہیں صدر علی وقار استاد میں مار بھی ہے لوہار بھی ہے اور کسان بھی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا پہنچا دیا پھلک تک استاد نے یہاں سے واقعی فنتہ ظاہر بھی اتنے بڑے جہاں سے شکریہ